اوزد علیہ وردل القرآن ترتیلا ذہن بنایا کہ حضرت آپ کی عمر تقریباً اسی سال ہو گئی ہے جانا تو دنیا سے ہر ایک کو ہے آپ اپنے پیچھے اپنے بیٹے زبیر ماں زبیر صاحب کو اگر امیر بنا دیں تو بہت بڑا مسئلہ حل ہو جاوے گا کیونکہ اس زمانے میں اللہ والے تھے وہ فیصلہ کر لیتے تھے حمد تسلیم کر لیتی تھی اب معاملہ کچھ اور ہے اس تین یہ جملہ سکتا ہے دیکھو یہ اُٹھنا بیٹھنا بن کرتا ہے اور موبائل بن کرتا ہے اللہ کے پاس کیونکہ بات اگر دھیان سے نہیں سن ہو گئے تو بھی بات کچھ اور سمجھ میں آئی گی اور بڑی مشکل سے ہم نے بھی وقت نکالا ہے آپ کے اور آپ لوگ بھی قربانے دیکھر آئے اس لیم حضرت جی کی زبان سے یہ جملہ نکلا تھا کہ بھئی اس کا فیصلہ تو ہم مرکز نظام الدین میں بیٹھ کر کریں یہ فیصلہ یہاں نہیں ہو سکتا اور یہ اس کام کی بنیادی اصول ہے کہ اس کام کا ہر فیصلہ بنگلے والی مسجد میں ہوگا یہ بات یاد رہنا ہے انشاءاللہ قیامت تک اللہ پاک اس کو آباد رکھی حضرت نے بلکل منع کر دیا کہ بھئی ہم ہندوستان جائیں گے اور وہاں جا کر وہاں کے ذمہ داروں کے ساتھ مشورہ کریں حضرت اس کے بعد واپس آئے اور مرکز نظام الدین میں مولانا عبیداللہ خان صاحب بلیاوی رحمت اللہ لے پڑے اللہ والے عالمی تھے جو مدرسہ پڑھاتے تھے اور حضرت نے خاص مشیر تھے حضرت نے ان کے سامنے بات رکھی کہ حضرت کیا ایسی ایسی بات ہوئی پڑوس میں تو ماں عبیداللہ خان صاحب بلیاوی رحمت اللہ لے نے بہترین جواب دیا کہ حضرت میں آپ کے ساتھ تقریباً تیس سال سے ہوں میں نے کبھی آپ کو سیرت کے خلاف کوئی کام کرتے نہیں دیکھا تو میری راہ یہ ہے کہ آپ سیرت کے مطابق چلے اور سیرت یہ کہتی ہے کہ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دنیا سے جانے سے پہلے چھے احباب کی ایک شورہ بنائی تھی جس کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چھے کی شورہ بنائی اور کہاں تھا کہ میرے انتقال کے بعد سنو تم چھے بیٹھ کر اپنا امیر تیہ کر لینا اور اگر رائے معافی ہو جائے تین تین کی تو جس طرف عبد الرحمن ابن عوف وہ فیصلہ اس طرف کر یہ کس نے کیا؟ ایک بار بولتا حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم تو مولانا عمیداللہ خان صاحب علیہ ورحمت اللہ نے یہ بات سنائی کس کو؟ حضرت جی کو کہ آپ بھی حضرت عمر کی صیرت اپنائیں اور اپنے بعد ایک شورہ بنا لیں جو آپ کے انتقال کے بعد اپنا امیر منتخب کر لیں اس کے بعد 1993 کے اندر 93 کے اندر حضرت کا سفر ہوا حرج کا اور حج میں ساری دنیا کے ذمہ دار جمع ہوتے ہیں اس وقت حضرت نے یہ بات رکھ کر آنٹ آدمی کی شورہ بنائیں کتنے آدمی کی بولو؟ اس میں کون کون؟ سب سے پہلے نمبر پر مانا اظہار صاحب دوسرے نمبر پر مانا زبیر صاحب پیسرے نمبر پر مانا عمر صاحب چوتے نمبر پر نیازی مہراب صاحب یہ چار ہندوستان سے اور پڑوز سے مانا مفتی زین العابیدیل صاحب حاجی عبدالوحاف صاحب اور بھائی افزال صاحب ان تین کو پڑوز سے لیا اور حاجی عبدالموقید صاحب یہ پنگلہ دیش کے تھے ایک پنگلہ دیش سے لیا تین پڑوز سے لیے اور چار ہندوستان سے لے کر آنٹ کی شورہ بنائیں اور اس حج کے سفر کے بعد ملیشیا کی حاضری تھی نظام الدین میں تو حضرت نے ان کو کہا کہ ملیشیا والے آ رہے ہیں آپ لوگ بھی نظام الدین پہنچ جاؤ تاکہ وہاں بیٹھ کر ہم مشورہ کریں تو حضرت کے کہنے پر یہ آٹھ ساتھی نظام الدین جمع ہوئے ہیں اور نظام الدین کے اندر جب مشورے میں بیٹھے ہیں تو حضرت مولانا انام الحسن صاحب رحمت اللہ علی نے کہا کہ یہ آٹھ تو ہے دو کا اور اضافہ کر لو ایک مولانا سعج صاحب اور ایک نیازی مہراد صاحب اور آٹھ میں دو ملا کر دس کر دی یہ سمجھ میں آری بات ہے یہ دس آدمی کی شورہ بنائیں اور انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے شورہ تو بنا لی آپ رہیں گے تو آپ امیر رہیں گے اگر آپ نہیں رہے تو حضرت نے کہا کہ اگر میں نہیں رہوں تو تم اپنے میں سے ایک کو فیصل یعنی امیر بنا دینا بالکل این سیرت عمر فاروق پر عمل کرتے ہوئے حضرت مولانا انہوں صاحب نے یہ دس آدمی کی شورہ بنائے ایک پر پھر گنا دوں مولانا اظہار صاحب مولانا زبیل صاحب اور میاں جی مہراد صاحب مولانا عمر صاحب اور مولانا صاحب صاحب یہ پانچ ہدستان کے تھے پڑوس سے حاجی عبدالوحان صاحب مفتی زین العابدین صاحب مولانا صاحب اور بھائی افزال صاحب کتنے ہوئے تھے نو ہوئے اور ایک جو ہے حاجی عبدالمقید صاحب کو بھملا دیشتے لی اب یہ بدتے ہیں کہ یہ شورہ جو بنی تھی حضرت کے بعد امیر کے منتخب کرنے کے لیے بنی تھی اب یہ پروپیگندا چلانا کہ حضرت نے کام کو شورہ کے حوالے کیا تھا کام کو شورہ کے حوالے کیا تھا اور اس کے لیے دلیل پیش کرنا مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ آپ تھوڑی دیر سوچو ارے کتنے سے جاہل سے جاہل آدمی بھی اگر یہ بات کو سوچے کہ اگر مولی علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ میرے بعد یہ کام شورہ کے تابع چلے گا تو پھر مولانا یسوس صاحب کو اور مولانا انعام صاحب کو بھی امیر بنانے کی کیا ضرورت تھی ارے بات سمجھنے آرہی جب مولی علیہ نے کہہ دیا کہ میرے بعد یہ کام شورہ کے مشورے سے چلے گا یہ ملفوظ کا مولی علیہ کا ہے اور انہوں نے زندگی میں کہا ہوگا کہ مرنے کے بعد قبض میں کہا ہوگا ارے زندگی میں کہا ہوگا اور اس کے بعد مولی اسوس صاحب امیر بنے نہیں بنے ارے مولانا انعام صاحب امیر بنے نہیں بنے پھر یوں کہنا کہ مولی علیہ صاحب نے کہا تھا کہ کام شورہ کے مشورے سے چلے گا کس کو بے وقوف بنا رہے آپ کس کو دھوکہ دے رہے آپ پھر حضرت جیرحمت اللہ علیہ کا جب انیس سو پنچانو میں انتقال ہوا اور اتفاق سے اس وقت پوری یہ پوری شورہ نظام الدین میں جمع ہو گئی سوائے بھائی افزال صاحب یہ دیکھو میں بہت پکی بات کرتا بھائی افزال صاحب کو نظام نہیں ملا اور بھائی افزال صاحب نہیں پہنچ سکے اس کے علاوہ حضرت کی نو آدمی کی شورہ بلکل نظام الدین میں موجود تھی اور حضرت کی تجہیز اور تقفیم کے بعد اور تجہیز کے بعد یہ شورہ ایک کمرے میں بیٹھی نو آدمیوں کے اور انہوں نے تین دن بیٹھ کر مشورہ کیا ہے اور اس کی دل میں آپ کو دیتا ہوں کہ وہ مشورہ ہوا کے نہیں ابھی وٹس اپ پر ایک آڈیو وائرل ہوا تھا ایک سال پہلے حاضی عبدالوحاف صاحب یہ حاضی عبدالوحاف صاحب حاضی عبدالوحاف صاحب دعمت برکات ہوں فرماتے ہیں کہ حضرت کے بعد جب ہم مشورہ ایک کلے بیٹھے تھے تو مولانا صاحب نے یہ رائے دی تھی کہ اگر آپ مولانا زبیر صاحب کو امیر بنائیں گے تو میرے ساتھ والے کٹ جائیں گے اور اگر مجھے امیر بناوگے تو مولانا زبیر کے ساتھ والے کٹ جائیں گے امانالدارس اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو یہ رائے کب دی جا سکتی ہے جب مشورہ امیر بنانے کا ہو رہا ہو تب ہی دی جا سکتی ہے مولانا صاحب یوں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ مجھے امیر بنا دو گے تو مولانا زبیر صاحب کے ساتھ جو ہیں وہ کٹ جائیں گے اور اگر آپ مولانا زبیر کو امیر بناوگے تو میرے ساتھ والے کٹ جائیں گے یہ رائے اس وقت دی جائے جب یہ پوچھا جائے کہ بتاؤ امیر کون اگر کام شورہ کے حوالے ہو گیا تو پھر امیر بنانے کے لئے تین نیت تک مشورہ کرنے کی کیا ضرورت تھی کیا ضرورت تھی آپ بتاؤ نا کھیل کر رہے تھے تین دن تک اور اس پوری شورہ کے اندر سب سے معمر جو ساتھی تھے وہ میاں جی محراز صاحب رحمت اللہ لے تھے اور ان نو کے نو نے مل کر میاں جی محراز صاحب کو فیصل بنایا تھا ہاں جی عبدالوحاد صاحب کی رائے تھی مولانا صاحب امیر ہو مولانا صاحب خان صاحب کی رائے تھی مولانا زبیر صاحب امیر ہو دونوں طرف کی تین تین رائے چل رہی تھی تین تین رائے ہو گئی تھی نو آدمی میں سے تین نے رائے تھی کہ مولانا صاحب امیر ہو تین نے رائے بھی کہ مولانا صاحب امیر ہو مولانا صاحب کی رائے یہ تھی کہ اگر کسی کو بھی امیر بناو دے تو معاملہ پیغر جائے گا اور مولانا صاحب خاموش تھے اور بار بار حضی صاحب مولانا اظہار الحسن صاحب سے کہہ رہے تھے بھئی آپ رائے دے دو وہ خاموش تھے وہ کہہ رہے کہ بھائی یہ خاموشی کا وقت نہیں ہے بتاؤ کیا ہے تین دن تک تین دن تک یہ بات چلی اور تین دن کے بعد میں یقین سے کہہ رہا ہوں تین دن کے بعد میاں جی محراز صاحب تشریف لائے باہر اور نظامتین کی جو مسجد کی کرسی ہے اس کرسی پر بیٹھ کر یہ فیصلہ سنایا فیصل وہ تھے تو یہ فیصلہ سنایا کہ اب کے بعد اس کام کو لے کر حضرت مانعزہ صاحب مانعزہ صاحب اور مانعزہ صاحب چلیں گے کہ ایک امیر پر اتفاق نہیں ہو پایا تو اس کام کے لیے تین امیر تے ہوئے کہ مانعزہ صاحب بڑے ہیں مانعزہ صاحب کام کو لے کر چلیں گے اور مانعزہ صاحب اور مانعزہ صاحب ان دونوں کا ساتھ دے گی اب یہ بات میاں جی محراز صاحب نے فیصلہ کیا ہے لوگ کہتے مانعزہ صاحب امیر کس نے بنایا ہم کہتے نظامتین کی چار دیواری کے اندر میاں جی محراز صاحب نے بنایا بولو اس کا کوئی جواب ہویا آپ کے پاس کس نے بنایا کس نے بنایا آپ خود وہاں تھے اعتراض کرنے والے تو اس دن چار دیواری میں تھے آپ کو نہیں پتا کس نے بنایا مانعزہ صاحب کا انتقال ہو گیا چھ مہینی کے بعد صرف اس کے بعد سے اٹھارہ سال تک مانعزہ صاحب اور مانعزہ صاحب اس کام کو لے کر چلتے رہے ہیں تین دن یہ فیصل ہوتے تھے لیکن کوئی اہم مسئلہ آ جاتا ہوں مانعزہ صاحب بگیر مانعزہ صاحب کے فیصلہ نہیں کرتے اور مانعزہ صاحب بگیر مانعزہ صاحب کے فیصلہ نہیں کرتے یہ محبت تھی دونوں ایک مسئلہ آیا ملک کا سنو ایک مسئلہ آیا ملک کا اور مانعزہ صاحب گئے ہوئے تھے کاندلہ اب مشورے میں بات آئی تو مانعزہ صاحب نے کہا اس کو رکھ لو کل لیکھ رہیں گے اتفاقاً دوسرے دن بھی ماہ ساتھ صاحب نہیں آئے تو ان مقیمین نے پھر یہ مسئلہ رکھا مشورے میں دیکھو بھیان دو یہاں بھیان دو بات تھوڑی کہہ رہی ہے تھوڑی سمجھ بھی آئے گی لیکن تھوڑا سجم کے بیٹھ ہو میں آپ کو بہت عجیب بات سنانے جا رہا ہوں دوسرے دن پھر بات رکھی تو ماہ ساتھ صاحب نے پھر کہا اس کو کل لیکھ لیں گے تیسرے دن بھی ماہ ساتھ صاحب نہیں آئے تو پھر ان مقیمین نے بات رکھی تو ماہ ساتھ صاحب کو خلاصہ کرنا پڑا کہ بھائی یہ بات ماہ ساتھ صاحب کے آنے کے بعد تے ہوگی ابھی نہیں ہوگی دونوں لے کر چل رہے تھے اور الحمدللہ کام چل رہا تھا اب میرے دوستو اتفاقاً اٹھارہ مارچ سن دو ہزار چودہ اٹھارہ مارچ سن دو ہزار چودہ کو ماہ ساتھ صاحب کا انتقال ہو گیا اب بتاؤ فیصل کون بچا ہے ساتھ صاحب بچے کے نہیں بچے یہ کہتے کون بنایا ہم نے کہا بنایا نہیں بچے ہیں یہ دو بچے ہیں بنایا تو میاں جی محراب صاحب مدھیان اس سب دماغ میں سے نکال دو یہ باتیں گھومانا اللہ ہم سب کی عبادت فرمائے آج جتنا چل رہا ہے سب جھوٹ ہے اور سب سے بڑا جھوٹ اس زمانے کا ورسپ ہے سب سے بڑا جھوٹ سچی کہتے ہیں سب سے بڑا جھوٹ ابھی کل کی بات میں بتاؤں کل کی بات دارالوم دیوبان کے لیٹر پیٹ کے اوپر بات آئے گا دیوبان کی طرف سے وضاحت نامہ کسی نے لکھ کے ورسپ پہ ڈال دیا مفتی عبو القاسم صاحب نومانی کو فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے یہ وضاحت نامہ ڈالا تو کہ ہمیں تو علم بھی نہیں ہے پتہ نہیں کسی نے فوٹو اسکین کر کے اس کے اوپر لکھ کر ڈال دیا ابھی کل کی بات ہے میں آپ کو بھی بتا دوں مفتی صاحب کی اس پر دستخط ہے مفتی صاحب کی دستخط ہے مفتی صاحب کی دستخط ہے مفتی صاحب کی دستخط ہے اس کے بعد جب یہ پڑوس کا اشتیمہ ہوا رائیونڈ کا اس میں یہ سارے احباب پہنچے اور وہاں جا کر انہوں نے حاجب درواز صاحب کے سامنے بات رکھی کہ بھئی ہمیں بڑی تقریف ہے یہ ہے وہ ہے ساری باتیں رکھ کر انہوں نے کہا کہ یہ شورا بنائی تھی اس شورا کی تکمیل ہو جائے آپ اگر مولانا تاریخ جمیل صاحب ایک محبر آدمی آپ اس کی آوڈیو سنو میں آپ کو پوائنٹ سے بتا رہا ہوں اس کی آوڈیو سنو اس کے اندر مہا تاریخ جمیل صاحب نے کہا کہ ہم نے شورا بنائی اور شورا بنا کر لے جا کر حاجی صاحب کے سامنے رکھی حاجی صاحب نے اس پر دستخط جس نے سنا ہوگا سنا ہوگا اب یہ پورے جملے میں دیکھنا مہا تاریخ جمیل صاحب کہہ رہے شورا ہم نے بنائی کس نے بنائی نہ حاجی صاحب نے بنائی نہ مہا ساتھ صاحب نے بنائی جو دس آدمی تھے نا دس مہا ایناو صاحب کی شورا کے دس اس میں سے آٹھ کا تو انتقال ہو گیا ہے کتنے کا انتقال ہو گیا ہے مہا عزاد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے مہا عمر صاحب کا انتقال ہو گیا ہے مہا صحب کا انتقال ہو گیا ہے مہا صحب کا انتقال ہو گیا can след opportun خان صاحب کا انتقال ہو گیا تو 치�anas صاحب کا انتقال ہو گیا اب بھائی تم رائیون میں بیٹھے دے تو تم حاجی صاحب کو اور مہا شریف صاحب کو اپنے مشورے میں کیوں شریک نہیں کیا کیوں شریک نہیں کیا کیونکہ آپ کو پتا کہا یہ منظور ہونے والی نہیں ہیں تو آپ نے تیسری پارٹی نے مشورہ بنا دی اور پوری دنیا وہ کہہ رہے کہ شورہ بن لیئے بنایا کس نے مہا شریف صاحب کو کسی نے پھون کیا دے دو شورہ تو مہا شریف صاحب نے کہا بچہ پیدا ہی نہیں ہوا نام کس نے رکھا مہا شریف صاحب نے بلکل صاف انکار کر دیا کہ دیکھو اس وقت ہمارے ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ جس کے اندر ہم عالمی شورہ رکھیں ملک کے حالات یہ نہیں ہیں مولانا عرشد مدنی صاحب دامت و برکاتہوں جب نظام الدین پشریف لائے تو حضرت نے ان کے سامنے کھڑ کے بات رکھی کہ حضرت آپ بتاؤ اگر ہماری دنگلے والی مسجد کی کمیٹی میں اگر قروس کا کوئی فرق اگر میمبر بن گیا تو کیا ہم ہندوستان کے حکومت میں شک کے دائرے میں نہیں آئیں سمجھ میں آری بات تو مہا شریف صاحب نے اس کو سامنے رکھ کر کہا کہ ہمارے یہ عالمی مشورہ ہے عالمی شورہ نہیں عالمی مشورہ بلکل ہے رائیمنٹ کا اشتماع ہمارے عالمی مشوری کی جگہ ہے بنگلہ دیش کا اشتماع ہمارے عالمی مشوری کی جگہ ہے اور حج کا موقع یہ ہمارے لئے عالمی مشوری کی جگہ ہے یہ تین جگہوں پر عالمی مشورہ ہوگا اور شورہ جو ہوگی وہ ہندوستان کی الگ ہوگی پروس کی الگ ہوگی اور ککرائی کی الگ ہوگی پھر حضرت نے کہا کہ پروس کی شورہ بنی ہوئی ہے ککرائی کی بنی ہوئی ہے البتہ ہندوستان کے اندر شورہ نہیں ہے انشاءاللہ ہندوستان جا کر ہم اپنی ہندوستان کی شورہ کی تکمی کر گئے ارے بولو غلط بولا صحیح بولو اب دو ہزار پندرہ کو سنو دو ہزار پندرہ کو نویمبر میں یہ سارا ماجرہ بنا اور سارے لوگ ہندوستان تشریف لائیں تاریخ یاد ہے نام چھے سانت آٹھ ڈسمبر سن دو ہزار پندرہ کو پوری ہندوستان کے پرانوں کا جوڑ تھا ندامتی تاریخ یاد دیکھیں چھے سانت آٹھ ڈسمبر سن دو ہزار پندرہ اس میں سانت ڈسمبر کو مغرب سے انشاء تک حضرت نے اس امور پر مذاقرہ کیا کہ بھئی ہم حاجی صاحب سے کہہ کر آئے ہیں کہ ہندوستان کی ہم شورہ بنائیں گے اب چونکہ وہ ہمارے بڑے ہیں ہمیں ہندوستان کی شورہ بنانی چاہیے بنانی چاہیے تو آپ لوگ رائے دے کہ کیا کریں تو حضرت معصہ صاحب کی منشاہ یہ تھی رائے یہ تھی سنو ان کے دو ہوں کہ ہر صوبے سے دو دو آدمیں لیے جا کریں ہمان کےmate کا دو ہوں پنجاب کے دو ہوں ہریانہ کے دو ہوں گجرات کے ڈوں اور پچاس آدمی کی شورہ ہو سابقیوں نے رائے تھی کہ حضرت اگر پچاس آدمی کی شورہ بنا جو گے تو اگر مشورہ کر رنا ہوگا تو ہم کب تک بلاتے رہیں ان لوگ کب تک یہاں آتے رہیں اگر نظام الدین کی شورہ بنانی ہے وہاں ابحرین صاحب کی یہ رائے تھی کہ اگر نظام الدین کی شورہ ہی بنانی ہے تو نظام الدین کے اندر جو مقیمین ہیں ان میں سے شورہ بنیں شورہ شورہ چلانے والوں شورہ کا مطلب سمجھو یہ شرط ہی کہ نظام الدین میں جو مقیم ہیں جنہوں نے اپنی زندہیاں گھلائی ہے ایک شرط ہے یہ کہ مقیمین یہاں کی شورہ میں ہو اور دوسری شرط مہا عیرہن صاحب نے لگائی کہ جو مولانا انام صاحب کے زمانے سے یہاں ہے وہ شورہ میں ہو مہا صاحب نے کہا ٹھیک ہے اب نام تے ہونے شروع ہے مولانا ابراہیم صاحب مولانا احمد لارد صاحب مولانا زہر الحسن صاحب اس کے بعد نام آیا مولانا سعید صاحب اس کے بعد نام آیا مولانا یاکور صاحب اس کے بعد نام آیا میاں جی عظیمت صاحب اس کے بعد نام آیا پروفیسر عبدالعلیم صاحب اور اس کے بعد نام آیا مولانا عبدالسکتان صاحب کتنے ہوگے؟ جنتے نہیں ہوا ارے آٹھ ہوگے یہ آٹھ کی شورہ بندے پھر حضرت معاہ ساتھ صاحب نے ایک رائے رکھی کہ اگر اس کے اندر میرے بیٹے مولین عصف کو لے لے یہ ابھی ابھی سال لگا کر آیا ہے اگر یہ ہمارے ساتھ رہے گا تو کام کو سیکھے گا تو سب نے جتنے بیٹے تھے سارے کے ساروں نے ایک زمان ہو کر متفق ہو گئے کہ بلکل یہ لینا ہی چاہیے اب آٹھ کی شورہ بنی اور معاہ ساتھ صاحب کے بڑے لڑکے ان کو ساتھ میں رکھا ہے اس شورہ کا پرچہ لکھا گیا سنو اور حضرت جی نے معاہ ساتھ صاحب نے معاہ عبراہیم صاحب سے اور معاملات صاحب سے کہا اس پر دستخط کرو انہوں نے کہا دستخط کرنی کی کوئی ضرورت نکال نہیں دستخط کرو دستخط کروائی تینوں کی معاہ یاکب صاحب کی بھی دستخط ہیں معاملات صاحب کی بھی دستخط ہے اور معاہ عبراہیم صاحب ان کے صاحب نے شورہ بنی ہے ساتھ دسمبر کو محرم کے بعد یہ مشورہ ہوا آٹھ دسمبر کو صبح میں دعا سے پہلے اس کی تکمیل ہوئی اور پھر ایک رائے آئی تھی جو اینیش آئیت آنکھوں دیکھی بات کر رہا ہوں نے جنہوں نے آنکھوں دیکھا ان کی کاریوزاری ہے کہ صبح میں ایک بات آئی کہ مولانا جمشید صاحب بھائی مشتاق صاحب ممبئی اور مفتی شہزاد صاحب اخلا ان تینوں کو بھی شورا میں لیا جا رہے ہیں لیکن فورا فورا انہوں نے یہ رائے رکھتی کہ بات یہ تھی کہ جو مولانا انعام صاحب کے زمانے سے یہاں آئے وہ ہی رہے گا اس کے علاوہ کوئی یہ یہ پرچہ بھائی فاروخ صاحب بینگلور والوں نے سنو جملہ اور پوری دنیا سنیں بھائی فاروخ صاحب بینگلور والوں نے یہ پرچہ لکھا ہے اور اس پرچے پر انہوں نے دستخط کر کے یہ پرچہ حضرت مہا ساحب صاحب کی کہنے پر رائیوان حضی عبدالواح صاحب پر بھیجوایا اور یہ شورا کے مشورے سے حضرت آج تک کام کر رہے ہیں اب آپ یوں کہو کہ کس نے بنایا اس کا جواب نہیں گیا شورا شورا تشورا تنظامتی میں بنی ہوئی ہے اب آپ لوگ ہیں مشورے میں شریک نہیں ہوتے بھول آپ کی ہے کیوں کی ہے پوری شورا بنی اور اس کے بعد آجے سنو دسمبر کی آٹھ تاریخ تشورا بنی پرچہ گیا دسمبر جنوری فروری مارچ اپریل میر جون اور جولائی کتنے مہینے ہوئے ارے پانچ اور تین آٹھ مہینے پہ بھی حضرات نظام الدین میں رہے کوئی اختلاف نہیں تھا کام بھی کر رہے تھے اور رمضان کے اندر تھوڑا سا مسئلہ ہوا ہنگامہ ہوا مارکٹ ہوئی بس ایک بہانہ بنا کر انہوں نے مرکز پر چھوڑ دیا نہ شورا دی نہ کچھ تھا کوئی نہیں بس بہانہ بنایا اور پھر آواز لگائی کہ شورا شورا ارے شورا بھی بنی امیر بھی بنا یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لو کہ مہا ساتھ صاحب جو امیر ہے وہ مشورے سے ہیں اور مہا ساتھ صاحب کی شورا ہے اور مہا ساتھ صاحب اکیلا کوئی فیصلہ نہیں کرتے ہیں یہ شورا سے فیصلہ ہوتا ہے آپ لوگ جاؤ نظام الدین اور جا کر مشورے میں بیٹھو بہت ساری باتیں تو تجویز میں تیہ ہو جاتی ہیں حضرت تو صرف اتنا کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے کوئی چیز بدلنے جیسی ہے تو اس کے بعد مضاقرہ کرتے اس کو بدل دیا جاتا ہے اب یہ پوری دنیا میں چلانا کہ ایک آدمی اپنی چلا رہا ہے کیا چلا رہا ہے تو یہ ساری باتیں دوستو آپ کے سامنے آگئی کہ کس طرح شورا بنی کس طرح امیر بنا اور کس طرح نظام الدین میں کام چل رہا ہے اب اگر کچھ لوگ وہاں سے الگ ہو کر یہ کہہ رہے کہ نہیں نہیں بھائی یہ غلط ہے تو کہتے کہ جو کام برسوں سے چل رہا ہے وہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں اس کی تحقیق کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ لوگ الگ ہو کر اگر اپنی دکان چلانا چاہتے تو ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت بھائی ان کے الگ ہونے کی وجہ کیا ہے یہ کہہ رہے کہ بھائی مشورہ شورا بننی چاہیے اور شورا میں باری باری پیسل بننا چاہیے اور کون بننا چاہیے کون بننا چاہیے تو نام بھی اپنے ہی اٹش کرتے ہیں لوگ یہ کوئی بات نہیں ایک آدمی دوسرے کے لئے لڑے تو سمجھ میں آتی بات آپ یوں کہو کہ ہم کونہ زلے کی شورا میں مجھے لو یہ پھر بات نہیں ہم تو چھوٹے بن کر کام کریں موت تک کریں اسی لئے حضرت فرماتے ہیں کہ جو قربانی پہ نظر کرے گا وہ مقام چاہے گا اور جس کو مقام نہیں ملے گا وہ فتنہ کھڑا کرے گا قربانیوں پہ نظر نہیں کوندائیوں پہ نظر کرو کتنے گھر چھوڑ گئے کتنی تعلیمیں چھوڑ گئے کتنے تین نین چھوڑ گئے کتنے سال کے چلے ہم کھا گئے اور قربانی دیکھ رہی یہ جملے ہیں ہم چالیس سال سے کام کر رہے ہیں ہم پچاس سال سے کام کر رہے ہیں ہم پرانے ہیں اور لوگ بھی ان کے بیچھے ہیں کہ پرانے غلط ہو سکتے ہیں پرانے غلط ہو سکتے ہیں کیوں نہیں ہو سکتے دوستو کیوں نہیں ہو سکتے مجھے بتاؤ صیرت میں بات ملے گی آپ کو جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں پر زنا کی تعمت لگی ہے اور منافقوں نے زنا کی تعمت اڑائی ہے ارے اڑائی کے نہیں اڑائی اس وقت منافقوں کا ساتھ دینے والے حضرت حسان اور حضرت مستہ یہ دونوں صحابی جو بدری ہیں یہ منافقوں کے ساتھ ہوگا تو حالات سے جب صحابی متاثر ہو سکتے ہیں تو حالات سے یہ متاثر نہیں ہو سکتے ہیں ہمارے مفتی نعمان صاحب ہیں بھوپال کے بھوپران صاحب انہوں نے عجیب بات بتائیں آپ کو آڈیو بھیجوں انہوں نے بات عجیب بتائیں کہ جو لوگ کہتے ہیں پرانوں سے غلقی نہیں ہوتی تو سب سے پرانا تو شیطان تھا ارے کون تھا چھے لاکھ برس اللہ کی عبادت کیا اور فرشتوں کا مولین کتنا پرانا ہوگا کتنا سمجھدار ہوگا تو بولے اس سے بھل ہوئی کے لیے کہ نہیں مانتے ہو بھول نہیں کیا ارے کی کہ نہیں بھولوں کو صحیح ہے تو جب اتنے بڑے آدمی سے بھول ہو سکتی ہے چھے لاکھ برس کا ابھی بھول کر سکتا ہے تو میرا تمہارا انسان بھول نہیں ہو سکتی یہ بھی چھوڑ دو دماغوں میں سے نکال دو بھول صرف بھول سے پاک اللہ کی ذات ہے سنو بھول سے پاک کون ہے اللہ کے علاوہ سوٹ کے سب عیب والے ہیں کوئی نہ کوئی عیب سبت ہے اس لئے ایک بات دیا پاک موسیقی 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 موسیقی